بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل ہوت فلیم آج میں آپ کے لئے بناوں گی ایک ترکش ڈش جس کا نام ہے بورک بورک ایک بہت ہی مزے کی ڈش ہے اس کو آپ ایزا سنیک بھی یوز کر سکتے ہیں ٹی ٹائم میں اور اس کو آپ فل میل کے طور پر بھی انجوائے کر سکتے ہیں اس کو ہم تھوڑا سا پاکستانی ٹچ دیں گے چلیے بنانا شروع کرتے ہیں اس کو ہم دو حصوں میں بنائیں گے ایک تو ہم اس کا آوٹر کرسٹ تیار کریں گے اور دوسرا ہم اس کی تیار کریں گے فلنگ تو سب سے پہلے ہم کرسٹ کے لئے جو چیزیں چاہیے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے لئے میں نے لیا ہے ون کپ اینڈ ہاف کپ یعنی ون ایڈ ہاف کپ میدہ لے لیا اس میں ہم ڈالیں گے ہاف تی سپون سالٹ اینڈ ٹو ٹی بل سپون اس میں ڈالیں گے ہم کوکنگ آئل اور یہ ڈالنے کے بعد اس کو ہم پانی کے ساتھ گون دیں گے اب ہم اس کو پانی کے ساتھ گون دیں گے اس کو مکس کریں گے اور اس میں تھوڑا تھوڑا سا پانی آئیڈ کریں گے اور اس کو ہم نے ایک سوفٹ ڈو کی شکل میں گوننا ہے بہت زیادہ ہارڈ نہیں رکھنا یہ دیکھئے سارا میدہ ہمارا اکٹھا ہو چکا ہے اب ہم کیا کریں گے یہ بورڈ پر تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کریں گے اور اس کو اس پر نیڈ کریں گے اس طرح سے اس کو ہم تقریباً دو منٹ کے لیے اچھی طرح سے نیڈ کر لیں گے دو منٹ نیڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کو رکھا ایک باؤل میں اور اس کے اوپر ہم بلکل تھوڑا سا آئیل لگائیں گے اور آئیل لگانے کے بعد اس کو ہم کور کر کے ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے اور پیرلل ہم اپنی تیار کریں گے اس کی فیلنگ فیلنگ کے لیے میں نے لیا ہے ایک پاو کیما میں نے مطن لیا ہے آپ چاہیں تو اس کی جگہ بیف یا چکن بھی یوز کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد میں نے لیا ایک درمیانے سائز کا انین اس کو چوپ کر لیا یہ گارلک یعنی لسن یہ میں نے ایک چمچ لیا ہے یہ بھی چوپ ہے ہاف ٹی سپون اس میں جائے گا سالٹ ہاف ٹی سپون ریڈ چلی پاورڈر ہاف ٹی سپون بلیک پیپر پاورڈر یعنی کالی مرچ ون ٹی سپون کیومن زیرا اور ٹو ٹی سپون یا ون ٹی بل سپون اس میں سویسوس جائے گی اور ٹو ٹی بل سپون اس میں آئل جائے گا تو چلیے اس کو بناتے ہیں فیلنگ بنانے کے لیے ہم نے فرائنگ پینچ چولے پر چڑھا دیا ہے اس میں ہم ڈالیں گے تقریباً ٹو ٹی بل سپون آئل اس میں ہم جو ایک انین چاپ کر کے رکھا تھا وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کو ہلکا ہلکا سا فرائر کریں گے بس تھوڑا سا اس کو نرم کرنا ہے اس کو ہم نے براؤن بلکل بھی نہیں کرنا جیسے ہی یہ تھوڑے سے سوفٹ ہوں گے انینز ہم اس میں ڈال دیں گے گارلک جو ون ٹی سپون گارلک ہم نے چاپ کیا تھا وہ ہم اس میں ڈال دیں گے جیسے ہی گارلک تھوڑا فرائے ہوگا اور اس کی پیاری سی ہشبو آنے لگے گی تو ہم اس میں ڈال دیں گے کیمہ ہیمے کو ہم میڈیوم ٹو سلو ہیپ پہ رکھیں گے اور اس میں ایڈ کریں گے ہم سیزنگ سیزنگ میں ہماری جائے گا آف ٹی سپون سالٹ آف ٹی سپون ریڈ چلی پاوڈر آف ٹی سپون بلیک پیپر پاوڈر ون ٹی سپون کیومن اور ون ٹی سپون جو ون ٹو ٹی سپون اس میں جائے گی سویا سوس بس ان تمام چیزوں کو آپ اچھی طرح سے گھون لیں تقریبا پانچ منٹ تاک آپ اس کو گھونیں تاکہ اس کا تمام پانی گھرائے ہو جائے یہ ریکھئے اس کو تھوڑی دیر بھوننے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے تقریبا ہاف کپ پانی اور ہاف کپ پانی ڈالنے کے بعد اس کو ایک منٹ کے لیے یوں ہم کھلا پکائیں گے اور اس کے بعد ہم اس کا چولہ کریں گے سلو اور اس کو تین سے پانچ منٹ کے لیے ہم اس کو کور کر کے پکائیں گے تاکہ کیمہ اچھی طرح سے گل جائے تو جناب ہم نے کیمہ کو تقریبا دس منٹ تک سلو آنچ پہ پکایا ہے اب ہم دیکھتے ہیں اس کو دیکھئے یہ بہت اچھا سا گل گیا ہے آپ چاہیں تو اس میں اپنی مرضی سے نماغ مرچ پلاس مائنس کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق اب جب یہ سارا کیمہ بھون کر تیار ہو گیا ہے تو اس میں ہم ایک آلو وائل کر کے ہم نے میش کر کے رکھ لیا تھا وہ ہم اس میں ڈالیں گے یہ ایک میڈیم سائز کا آلو لیا اس کو اچھی طرح سے ساکت بوائل کیا اور اس کو میش کر لیا اس کو بھی ہم اس کے اندر اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹو گرین چلیز میں نے چوپ کر کے رکھیں تھی وہ ڈال دیں گے بس اس کو اب اچھی طرح سے مکس کریں اور مکس کرنے کے بعد یہ ہماری فیلنگ تیار ہے اب ہم اس کا کرتے ہیں چولہ بن اور اس کو کھنڈا ہونے کے لیے رکھتے ہیں تو اب ہم بنائیں گے یہ جو ہم نے ڈو بنا کے رکھی تھی اس سے ہم بورے کی آوٹر کرسٹ بنائیں گے اس کے لیے ہم یہ میدہ لیں گے اس کو ہم رکھیں گے بورڈ کے اوپر اور اس کو ہم 3 equal parts میں ڈیوائیڈ کر لیں گے اور ان کا ہم یوں بال بنا لیں گے like this تو یہ بال بنانے کے بعد ہم کریں گے بورڈ پہ تھوڑا میدہ ڈسٹ اور اس کی ہم روٹی بیلنا شروع کریں گے اس طرح سے ہم اس کو بیل کر جتنا بڑا اور جتنا تھن کر سکتے ہیں اتنا ہم اس کو بیل کے بڑا کرتے جائیں گے ہم تھوڑا تھوڑا میدہ اس پہ سپرنکل کرتے جائیں گے اور اس کو ہم بیلتے جائیں گے کیونکہ ہمیں بورے کا آوٹر کرسٹ بنانے کے لیے بہت ہی تھن اور بڑی روٹی چاہیے یہ دیکھئے بیل کر ہم نے اتنی بڑی روٹی تیار کر لی اتنی سوفٹ یہ دیکھئے اس طرح سے like this اب ہم کیا کریں گے ہم لیں گے ایک انڈا اس کے اندر ہم ڈالیں گے 3 ڈیبل سپون یوگرٹ اور 3 ڈیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے آئیل یہ چیزیں ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد ہم اس بیٹر کو اس کے اوپر اچھی طرح سے سپریڈ کریں گے اس طرح سے یہ دیکھئے اس کو ہم اچھی طرح سے اس کے اوپر سپریڈ کریں گے اس طرح یہ لگانے کے بعد ہم نے جو اپنی فیلنگ بنا کر رکھی تھی وہ ہم اس کی ایک سائٹ پر یوں ڈالیں گے اس طرح سے یہ دیکھئے فیلنگ تھنڈی ہو چکی ہے بلکل فیلنگ کا 1 3rd part ہم اس میں ڈال دیں گے اور یہ ڈالنے کے بعد ہم اس کو یوں رول کریں گے سلو سلو اس طرح سے یہ دیکھئے اس طرح سے ہم اس کو رول کرتے جائیں گے یہ یہ دیکھئے یہ ہم نے اس کو رول کر لیا اب اس طرح کرنے کے بعد ہم اسے یوں ایک پراتھے کی طرح سے اس کو یوں ٹویسٹ کریں گے ایک پین کو ہم نے آلڈی گریس کر لیا ہے آئل کے ساتھ تو اس کو اٹھا کر ہم اس کے سینٹر میں رکھیں گے اس طرح سے اسی پیٹرن پہ ہم باقی دونوں جو روٹیاں وہ بھی تیار کریں گے اور ان کو بھی اسی طرح سے فلنگ کر کے پھر آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھئے تھرڈ والی روٹی کا بھی ہم نے یوں رول بنایا اور اس کو ہم نے اس کے اوپر لگا دیا یہ تیار ہے اب ہم اس کے اوپر لگائیں گے تھوڑا سا آئل اور لگانے کے بعد ہم اس کو پکنے کے لئے رکھیں گے پین کو ہم رکھیں گے میڈیم ٹو سلو ہیٹ پہ اور اس کے اوپر ہم اس کو کور کر دیں گے اور تقریبا سلو ہیٹ پہ ہم اس کو دس منٹ کے لئے پکائیں گے اور پھر ہم اس کی سائیڈ چینج کریں گے آپ چاہیں تو اس کو اوون میں بھی بیک کر سکتے ہیں دس منٹ کے بعد میں نے اس کی سائیڈ چینج کر دی ہے دیکھئے ایک سائیڈ اس کی کتنی پیاری گولڈن ہو چکی ہے اب ہم مزید دس منٹ تک بلکل سلو ہیٹ پہ اس کی دوسری سائیڈ کو پکنے دیں گے دس منٹ گزر چکے ہیں اور اس کی دوسری سائیڈ بھی بیک ہو چکی ہے اب ہم اس کو رشوٹ کریں گے تو یہ ریڈی ہے جی مزیدار سا ترکیش بورک آپ اس کو بنائیے گا آپ کو ضرور پسند آئے گا کیونکہ ہمارے گھر میں تو سب کو یہ ڈش بہت پسند ہے اور مجھے کمنٹ کر کے بھی ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی میرے چینل کو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ